بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اجل ولیک الفرج جعلن اللہ من آوانک و انصارک و شیتک اللہم افعل بنا ما انت اہلو ولا تفعل بنا ما نحنو اہلو رب صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم عظیم ذکر دی قبولیت و اشتی باوازِ بلن اگر مہمان دی عزت نو سواب سمجھ دیو تو تھوڑا تھوڑا کدھی اگے آجو تو تھوڑا تھوڑا جڑے اگے بیچھے ہو تھوڑا تھوڑا گیا جو بڑی مہربانی نعرہِ تکبیر ماشاءاللہ اللہ سارے اندر خالق احمد کرو نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ رسالت معوازِ بلند نعرہِ حیدری سارے بولو نعرہِ حیدری حسینیت یزیدیت محمد و آل محمد دے دشمنت لانت سرکارِ قائمِ آل محمد دے ظہور واسطے جتنے ضرورت مند ہو اتنی محبتنال صلوات سارے بولو نعرہِ حیدری عوضو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات والم حضو Classic اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین والعاقبت لِاهلِ تقوی والیقین الحمدللہ واللذی جعلنا من المتمسکین ببلایت امیر المؤمنین صلوات صلوات امیر محمد وعلا حالَا لَّذِينَ اَذَحَبَ اللَّهُ اَنُهُمُ الرِّجْسَ وَتَهَرَهُمْ تَتْحِیرًا وَعَجَبُ صَلَوَانِ وَلَعْنَتُ اللَّهِ عَلَىٰ عَدَائِهِمْ عَجْمَيِّنْ وَمَلْهُونِينَ اما بعد فقط قَالَ رَسُولُ الْعَعْزَمِ صَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلِهِ وَسَلَّمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم مَمَّ شَاءَ الَلْعَرْزَ فَهُوَا مُبْغِزُ عَلِيٍّ وَالْفَاطِمَةِ مَشَاءَ عَرَامًا وَسَلَوَانِ دعائے بن نیاز اللہ بحق حضرت زہرہ تمام شریفان دی حاضری قبول فرمائے بانیان مجلس دا اعتمام ذکر اللہ شرف قبولیت عطا فرمائے جڑے امینہ دے پہو اللہ تعلیان دلان دیان دعائیں مستجاب فرمائے مشکل دور ہے اللہ مومنین اج وحدت عطا فرمائے اللہ بارمی حجت دے ظہور تعجیل فرمائے جڑے امین ہی نہیں آدھے پہ اللہ میرا تو انہا نبی اپنے کلو منگن دی توفیق عنایت فرمائے کوشش کرو ایک سلوات ایسی پڑھو کہ امین قبول ہو جائے پروگرام ہے جی تھوڑی دیر توڑی خدمت کر لی جائے جائے اللہ دی ذات نے بہت بڑی مہربانی فرمائیے جڑا سنو انسان بنایا ہے اگر اچھا گیا ہیوان بھی بنا سکتا ہی علا کل شین قدیر آئی کسے کلو مشورہ نس لنگیا بلکہ بغیر منگے مہربانی فرمائیے حیوان نس بنایا جمداد نبتاد اجنس پیدا کیتا بلکہ انسانیت دہ حسین جسم دے کے اشرف المخلوقات اللہ کا بنایا ہے مہربانی جی بھلا ہوئے اللہ تُو نے سلامت رکھے انسان بنا مندے بعد میرا محترم مجمع اگر اس بے نیاز دی مرضی ہوندی سا نو بنی اسرائیل جی بیچ سکتا ہی جڑی اللہ نو قادر سمجھ دے ہو چلو سر چاہلائے ہو بنی اسرائیل جی بیچ سکتا ہی ہنہ نبیاں دا امتی بنا سکتا ہی جڑیاں امتا اللہ نے آسمان تیں بلند کر کے الٹا دیتی ہیں اور اس دی بڑی مہربانی ہے انسان بنا مندے بعد بنی اسرائیل جنس بیجیا بلکہ اپنے محبوب مصطفیٰ دا کلمہ نصیب کی بڑی مہربانی ہے دو اے ثانی اس بے نیاز دے اتنے بڑے ہن گل میری سمجھ تا آن دی پہی نہیں محسوس ہوئے بے سنو دے بیٹھے ہو چلو اینجن چکرو بولن دے آ دی کوئی نہیں تو کلے بندے دے دہی ایک کسی دے اندر سوزی ہون دے دہ میں دونوں اٹھا کے دے سنا دے ماں ایک طالب علم تا جناب نو کوئی سنے آئی دے سکدے چونکہ اے مجلس سکول اکبر دے بابے دا اے یونیورسٹی اے زینب دے بھیرا دی اے تو کوئی نہ کوئی سکھن دی نیت نہ لے کرو اے مزے لیند دی جا نہیں اے دین سکھن دا مقام ہے اللہ تو اللہ بھلا کرے مولت انہ سلامت رکھے اس بے نیاز دی بڑی مہربانی جس انسان بھی بڑایا اور مسلمان بھی بڑایا اے آج جڑی ساٹھی زندگی ایوریج ساٹھ ستر سال اگر ہکے سجدج گزر بنجے تاں بھی اے دا شکر تھوڑے محمد دا امتی ہونا نعمت بڑی بڑی ہے او میرے شویہ سنے بھرامہ اور پھر محبان اہل پیت لطف دی انتہا کر چھوڑی اس انسان بھی بنایا اس مسلمان بھی بنایا اس مولا امیر تلے کے مہدی تیم بارا رہبر بھی اطاف سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے جی سارے بولو اے دری ایسان ہے اس بے نیازدہ اگر تولہ پروگرام ہوئے تو سین پاک دے ایامن میں بی بی پاک دے حوالے نہ لی چند منٹ تواری خدمت کران ایک حدیث میں خطب دباد پڑی ہے جناب دے زینج اگر محفوظ ہوئے تو آلمین دی رحمت فرمین دن مم مشاعلالعرض جیڑہ بندی خدا دی زمین تر رہن دے کوئی ہوئے تُساں بندے میں بندہ جیڑے باہر کھڑین ہو بندے جیڑے گھرہ جبیٹھین ہو بندے ساڑھے ملک دے غیر ملک دے دنیا دی جس مقام تے بھی کوئی بندہ ہے سید الامبیاء فرمین دن مم مشاعلالعرض جیڑہ بندی زمین تے رحمے فَهُوَا مُبْغِزُ عَلِيِّنْ وَالْفَاتِمَا اگر او بندہ دلوچ علی و زہرادہ بغض رکھ دے فرمایا مَشَا حَرَامَا اُدَا اِتْتِ رَحْنَا بِي حَرَامَا اِتْوَا رِزْقَ خَوَنَا بِي حَرَامَا مہربانی جناب ممنونہ بھلا انہیں محبت فرمائی اللہ خوش رکھے بندہ پہلی واری آوے تو انہیں سنیندہ ہوندہ تو آردے کل پہلی واری آیا مجلس میری پہلی نہیں میں کوئی تو آردے کل سکھے نہ آیا کھلوتا اللہ تو انہیں خوش رکھے سلامت رو محبت زہرہ اللہ دی او نعمت ہے کہ جس دل وچ ہووے اسے بندے دیوتے خدا دیا نعمتا خامنیا حلال قرار دیتی ہیں وگرنہ سب بستے حرام ہیں اور میں حضور دی خدمت جیلی حدیث پڑی ہے صرف یوں دس نے بہے نبی پاک کڑے موقع تے جملہ ارشاد فرمایا اس وے لے ارشاد فرمایا نے جس وے لے مولا امیر اور جناب مخدومہ دی شادی ہوئی ہے اس وے میرے بانی چاچا بھلاوں نے قدردان لوگ بیٹھے ہو مہمان نواز بندے ہو اور ایک کائنات دی پہلی شادی ہے جیلی اللہ نے ارشت تے کیتی ہے واہ بھائی واہ مہربانی بھائی نہ اس تو پہلے کوئی رشتہ ارشت تے ہوئے نہ بعد جیلی قیامت تک ہو سی ہیں جیلی بندے کارڈان دے لکھ دیں کوڑ لکھ دیں کوئی جوڑا ارشتیں نہیں بندہ اے شادی کارڈان دے لکھا ہوں دے نا بے شک جوڑے ارشوں پہ بنتے ہیں اگو لکھے ہوں دے الکرآن پتہ نہیں بھئی پرنٹیں گا لے انو کتو آیا دے لب گئی ہے قرآن مجید کسے آیا دے ترجمہ نہیں جو اللہ فرمایا ہوئے میں جوڑے ارشتے بنائینا معصومین دے کلام اچھ کوئی نہیں جو اللہ آکھے ہوئے میں جوڑے ارشتے بنائینا جڑے جاگ دے بیٹھے ہو دلیل دے اس غاد دے غلط ہو من واسطے چھوٹی جی بات ہی کافی ہے جڑا جوڑا ارشتے بنے آ اوڈی طلاق زمین تے نہ ہوئے واہ بھائی واہ میرا خیال ہے سلامت اللہ تو نے خوش ہے مہربانی ماشاءاللہ ہون کو ج میرا خیال ہے جاگ پہوان اچھ ایک سلوات تا پڑھو جب لندہ آواز محمد و حالو بڑی مہربانی بھلا ہوئے مولا تو نے سلامت رکھ بانی یہ مجلس دے اتمام قبول ہوئے کوئی جوڑا ارشتے نہیں بندا ابن امید نمخ خار مولوین یا گھڑیوں یا گلہ ایک جوڑا یہ اللہ آرشتے بڑھایا او میرے مولا علی تے میری مخدومہ زہرادہ جوڑا شیعہ سنیں برامہ ایک اور دلیل دے ونیا تاکہ بعد اج بھی کوئی پچھی تو جواب دے ونجوگا ہو سکیں ارعب دے وچ ایک بندہ گزرے ہے جس دا نہ آئیں عبد الرحمن ابن عوف توجہ رکھے عبد الرحمن ابن عوف ارعب دا کروڑا پتی بندہ ہے لکھا دی تعداد اج بھیڑا بکرییاں اٹھا دا مالے کے اس لئے مو کپڑے آلیں ملنا دا کوئی نہ آئیں تے نہ آئیں کوئی شوگر مل لائی جیدہ کل مال زیادہ ہوئے آئے اوہو امیر ہوندہ آئی دیر سارا مال اسپاگ پیغمبر دی خدمت چایا یا رسول اللہ میں ارعب دا کروڑا پتی بندہ ایک سو اٹھ یمن ساری مجلس بھلے اے جملہ سینے تے لکھی امنا شہی دے آلمین دی رحمت قدی نہ غصہ کرن والا مصطفیٰ چیرہ سرخ ہو گیا سامنے پتھر دیاں نکیاں نکیاں کنکریاں پئیاں نبی مٹ بھر گئے دے مو تے ماری فرمائے جاتا ہے میں نو دنیا دار نبی سمجھے امرو ہاں الہ رب بے ہاں بدول دا عقد میرے اختیار جنئی اللہ دے اختیار جنئی باہی باہی کیا بات ہے جی مہربانی چاہتا ہے زندگی ہوں یا رسول اللہ مولا صلی اللہ علیہ وسلم سلامت رو سا سمجھا رہی ہے گزارشتی امرو ہاں الہ رب بے ہاں سیداد اماملا خدا دے اختیار جنئی اور قسم و خدا سارے بڑے 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 مجتہدین مراجع نے کتابہ لکھی یا سیند دی شادی تے آگا صافی گل پیگانی نے بی بی پاک دی شادی لکھی ہے وہ فرمین دن صرف عرشت تے نہیں ہویا بلکہ اللہ عرشتے اے عقد پڑھایا بھی ہے یار مرضی یا لے ہو تو آڑے میرے بچے دا نکاح ساڑے ملک دا قائد ملت جافریہ چا پڑے ساڑی لت زمین تے نہیں لگ دی تے جس دی زہرہ دا عقد اللہ عرشتے پڑھایا واہ بھائی واہ ماشاءاللہ ہون بے دار ہو گئے سنا میں شادی پاک بھی بھی دی ایک سلوات انج پڑھو پتہ لگے ہون میں مہمان نوازی تے جڑ گئے بلند آوازنال اللہم صلی اللہ محمد و آلے اچھا ماشاءاللہ سیانے سمیدار بندے بیٹھے ہو ام بے یا کتن ہیں ایک لکھ چوی ہزار مشہور ہیں ناچھے تے رسول ان تری سو تیرہ اولوالعظم پیغمبر ان پانچ یہ وکھرے وکھرے نہیں یعنی تری سو تیرہ بھی ہیک لکھ چوی ہزار دے وچوں ہیں نبی بھی ہے رسول بھی ہے اولوالعظم بھی انہ تو وکھرے نہیں بلکہ انہوں تری سو تیرہ دے وچوں اللہ نے وکھرے چون لیں اور بندے آدھن کوئی فرق نہیں ان چاروں میں اللہ پیادہ ہیک لکھ چوی ہزار اچھا فرق ہو سکتا ہے تیرے چاروں کیوں نہیں فرق ہو سکتا ہے واہ بھائی بھائی مہربانی مہربانی بھائی جڑے بندے جاگتے بیٹھے ہو جڑی گل جناب تک پہنچا ہونی ہے ہک لک چوی ہزار نبی اول آدم آخر خاتم المرسلین جاؤ میرا چیلنج ہے پوری ملت مسلمان وکھاؤ ایسا نبی نبی تو خود معصوم ہے نبی معصوم ہے مگر چیلنج زوجہ کسے دی معصوم آنی ہے اے وکری فضیلت حسنین دباب دی ہکو حویلی مدینے جسے شوہر علی بھی معصوم ہے زوجہ زہرہ بھی معصوم ہے مہربان اللہم صلی اللہ محمد وعالمہ متوجہ بیٹھے ہو جناب اللہ پاک نے اے عقد عرشت تے کیتا ایک فرشتہ بنایا جس دا نا رکھیا سراحیل جناب کتابا نا الواست ہے راہیل فرشتہ اللہ پاک نے پیدا فرمایا اس نو سر بڑی اچھی دیتی اس دی آواز بڑی خوش الہان بڑائی یار ذاکر سریلے ہو سکتے ہیں فرشتے نہیں ہو سکتے ہیں تسی حیران ہو گئے ہو بھے فرشتہ تے سریلہ لیکن سجیندہ پتہ نہیں ملیکن واللہ پاک نے اچھی آواز دے مانچ کیا راز ہے اس ویلے پتہ لگے جلے عقد زہرہ دا وقت آیا اللہ فرمایا راہیل اج نور دا ممبر عرشتے لوا ممبر دے اتے راہیل بہو ملیکن گواہ بنا فاطمہ دا عقداج عرشتے للاو بڑی مہربانی چونکہ وقت جنا میں ان دیتا ہوں نے اس تو تقریباً میں ڈیڑھ گھنٹہ لیٹ ہو گیا بارحال بانی دی مجبوری میں نہیں لیٹ ہویا میں لیٹ کیتا گیا ہے میں اپنے ٹائم تے آیا بیٹھا رہے ہیں تو تو آدھرو بہو ہوا ڈب آیا جو پتہ ہی نہ لگے مجلس کے تھے ہوں چلو تُسا توجہ فرما لیے تو میں دو جملے اور پڑ چھوڑا جناب اچھا جی پڑ دا پیاں میں جناب میں ہی دا پیاں نوکری میری سردار تُسی میرے مطرم ہو جناب میں دا خادم میں اپنی قوم دا عرش دے ہوتے اللہ دی ذات نے بی بی پاک دا عقد مولا امیر دنال پڑھا دیتا اور جبرائیل نو سنے بھیجیا جبرائیل ونج میرے حبیب نو آک کیڑی گل آک قصیدے سنن دے بیٹھے آئے ذاکران دے میں تن قصیدہ سننوا او جڑا لکھن والا اللہ لیاون والا جبرائیل سنن والا مصطفیٰ قصیدے دا موضوع علید زہرہ واہ بھائی واہ بھائی واہ مربانی بھائی چلو سر چاہلائے ہو اللہ پاک لکھیا جبرائیل لیاون دا مصطفیٰ سنے قصیدے دا موضوع ہے جناب امیر اور جناب زہرہ دروازہ مصطفیٰ تے سلامی کر کے حضرت جبرائیل نے ارض کیتا اللہ دا رسول اللہ میں حکم دیتا ہے پیغام نہیں حکم سنے یا نہیں حکم اللہ پہ فرمین دے زویج نور من النور علی العرش وزویج علی بالفاطمت علی الفرش میں عرش دے ہوتے نور دا رشتہ نور نل کر جھوئے تو زمین دے ہوتے علی دا رشتہ زہرہ علی کر جھوئے مہربانی جی اور اس شادی دے مومنہ نو کیے سبق لب دے مومنہ دیا بھی کوئی ذمہ داری ہیں یا نہیں چلو نیمو پڑ دا بھائی مومن کیا کرنا چاہی دے مومنوں اپنے بچیاں دیاں بچیاں دیاں شادیاں دے ٹیم کیا خیال رکھنا چاہی دے انہ دے کف دا خیال رکھو کف دنیا جا نہیں ہوندہ بھی میں امیر ہیں تو اگلا بھی امیر ہووے میرے کو ربین دا اگلے دا پہلے سے بھی چنگا ہووے میری زمین ہے تو اگلا مدرو وڈا زمین دار ہووے اے اسلام اچھ کف نہیں ہوندہ کف ہوندہ ہے دین اچھ برادریاں دیاں مجبوریاں توں بچیاں دی شادی اتھے نہ کریں جتھے انہا کل مذہب اہلِ بیت خس جاوے ہاں علی و آلِ علی والی نماز نہ چھٹ جاوے محمد و آلِ محمد دی سیرت نہ چھٹ جاوے انہ دے کف دا خیال کرو بچی شریف ہے تو شوہر بھی شریف تلاش کر بچی پردہ دار ہے تو شوہر بھی شریف تہیا والا تلاش کر جڑے سن دے بیٹھے ہوں میں جملہ انہیں دستی آدھا تائی نبی فرمائے اگر کف ضروری نہ ہوندہ نبی اندھے سلطان فرمائے لولا علی لما قان لفاطمت کفن لوجہ الارض من الاولین والآخرین اگر علی دا وجود نہ ہوندہ نبی اندھے بھی کوئی نہیں جڑا میری زہرادی برابری کر سکت با بھائی بھائی کیا بات ہے کیا بات ہے حد صدا سلامت ہوں جڑے بی بی دی وقالت جھٹوے لہذا بچیاں دے کفدہ خیال کرو بچی دی زندگی اللہم صلح علی محمد سمجھ آرہی ہے میری گزارش اللہ اکبر کفدہ خیال کرو تو اڑا چھے میں مولانو ایک بند خط لکھے چونکہ بیٹی رحمت ہے بیٹی اللہ دی رحمت ہے اللہ دی رحمت کسے بے حیاء دے حوالے نہیں کرین دی اللہ دی رحمت کسے بے دین تے شرابی دے حوالے نہیں کرین دی ماذر اندرال بھامے چپ کرو دے بھامے بولو میں حق کلمہ ضرور آکھنے ہیں اوہ بھائی ایسا علی والے ہیں زمانہ کچھ بے کرے علی والا کیوں بے دین ہوئے ان یادے اوہ بھائی دشمن اہلِ بیتی نماز قبول نہیں تھی آپ محبت رکھ کے پڑے بھی نہیں پھر تیرے شیعہ حمرت پیدا کیا اوہ بھائی ادھلے دی قبول نہیں جیدی قبول ہے اوہ پڑے نہیں پھر اوہ نماز کی دے جاگے اوہ بھائی اوہ دی قبول نہیں تھوڑے جہے بندہ عقل تو بھی تا سوچ لیں دا ہے جس دی قبول نہیں اوہ تا پڑے تجھے دے ملیکہ منتظر ہن جو قدی علی والا بھی سجدہ کرے ہاں اوہ پڑے ہی نہیں یہ ساڑی ہیں ذمہ داری ہیں نوہ میرا محترم مجمع قدی بیٹی نوہ بوجھ نہ سمجھی جہے چودہ دہ مذہب رکھ دے ہو جعفر صادق دی فکہ رکھ دے ہو اللہمہ صلی علیہ محمد وعول محمد میرے مولا فرمیدنہ البنت رحمتن والحسنا بیٹی صرف رحمت نہیں بلکہ جڑی بغیر کی تے باپ نو اللہ نیکی عطا کر دے اس نیکی دنہ بیٹی ہے تے ساڑے معاشرے کیا حالات ہوئے پہن بیٹا پیدا ہوئے تے مٹھیائیاں بندے ہیں بیٹی پیدا ہوئے تے جناب سرلت ہویا اور کرمالی وطہ آگئی ہو خدا دے بندے بیٹی دے آون دے خوش ہو وہ میں ایک حدیث جناب تک پہنچا رہے ہیں اس ممبر دے وسیلے نم اللہ کرے سارے ہاں دے جہانج پہنچ جاوے خبردار آئی تو بعد کدی بیٹی نو بوجھ نہیں سمجھنا عالمین دی رحمت فرمے دیں دا پتر پال لے دا پتر بدلے جماشرے ج کوئی اجر نو اے دنیا دی اپنی ضعیفی دا سہارہ بناو نہیں مگر ترے بیٹیاں یکے بعد دیگرے رزق حلال جو پال لے میں محمد زمانہ دینا اللہ تیرے وجود جہنم دی آگا حرام گھر جو یہ ہے مقام ہے بیٹی ایک اور بھی سن دے وہ حدیث بیٹیاں خدا کو لے منگو پاک پیغمبر ارشاد فرمین دن میں محمد دی نظر شاید تو آنی میری نظر جو پیو چنگا ہو سی جس دے دا یارہ پتر ہون بارہ تیرہ مرب زمین دے ہون نہیں نہیں پاک بی بی دا بابا فرمین دیں میں محمد دی نظر سب تو بہترین والدین اوہن جنہاں امہ تے بابا صدن والی سب تو پہلے بیٹی ہو جنہاں دی اولاد بیٹی ہو اینج کر کے پاک پیغمبر اپنی انگلی آپ پاس جرلائیاں سارے اصحاب متوجہ آکا اس اشارت ہی نہیں سمجھ آئی کیا مانا ہے اس اشارت فرمایا میں محمد زمانت دے رہاں ترے بیٹیاں ترے بینہ ترے خالہ ترے مستورات دی پرورش کرن والا شریف بندہ رزق حلال دے وچوینہ ترے دی پرورش کرن والا جنہ دے جمیں محمد دے رلے انجے ہو سی جمیں میرے ہاتھ دیاں دو بیٹی نو رحمت سمجھو رحمت آوے تا گھبرین دا نہیں خوش ہوئین دے نراز تا نہیں ہوگے سرکار ایک سلوات تا سنا ہو چا بھلند آواز سلی اللہ محمد وعالی بڑی مہربانی دو بیٹی دے کف دا خیال میرا محترم بہن ضروری ہے جبرائیل دا سنیہ زینج ہے تو اگے گال شروع کریے جی نور دا رشتہ آشتے نورنل ہو گئے تو زمین دے اتے علی دا رشتہ سیدانل کر دے دو جبرائیل واپس مڑے سرکار امیر المومنین دروازہ رسولتے آئے علی مولدہ سر عدب تو جھکے ہویا اے اترام مصطفیٰ علی مولدہ عدب تو سر مصطفیٰ دے در تے جھکے ہویا خوش ہویا قر اللہ تنوو پیر دیتے جدہ سر صرف دو بویاں تے جھکے یا رحمان نو جھکے یا مصطفیٰ نو جھکے اللہ نو جھکے اتاں بھی فخر کیتا نبی نو جھکے اتاں بھی فخر کیتا جاگدے ہو دا جملہ کھاں اللہ نو جھکے اتاں بھی اکیس فخر اللی انتکون علی ربن میرے لائیو علی دا فخر توں علی دا ربن علی تیرا بندہ ہے مصطفیٰ نو جھکے اتاں بھی ایو فخر کیتا انا عبدم من عبید محمد لوگو علی دا کیا تعارف ہے محمد سردار ہے علی محمد دا غلام ہے مولا امیر دا دروازے تے سر جھکے بس مقامہ جناب زیادہ طول نہ ہوئے پاک پیغمبر فرمائے یا علی میں جاندہ دوسرا کیوں آئے ہو میرے علم جائے ساڑھا نبی ہو نہیں جڑا اپریشن النبی بنے بس جڑا کچھ ساڑھے بارے جاندہ ہی نہیں ہو نبی کی میں ہو سکتا ہے جب رائیل جی دا اپریشن عرشہ دو کرنا ہے دا عالمین دی رحمت بڑا ہون دا اللہ دا مقصد کیا ہے اصل مصیبتے ہوئے کچھ بندیاں مکہ تے مدینے دے سکولج نبی نو پڑھتا نہیں لٹھا تو انہاں کے نوز بلعان پڑھے تو آرے کو پوچھتا میں تو آرے کو مجلس پڑھنا آیا میرے بانی نے دوسرا آکھو بھی ان پڑھ کے دوسرا دلے چلو میں اپنی مثال دے سارے ہیں تو ان پڑھ میں ہی ہاں بانی یہ مجلس پچھن جب تو ان کی میں پتا ہے ان پڑھے تو اسی یہ کوئی آکھو سن بیاسی دے سکولج انہوں ڈٹھا ہی نہیں پینس رہتا ہی کسے سکولج نہیں ڈٹھا ماشاءاللہ حمد تن گوش متوجہ بیٹھے ہو جناب بانی صاحب آکھنا ہے بھئی جہل تا جناب ہو رہی ہے نا ان پڑھ تا توسی ہو بھئی غریب ہی تو دا ہووے تا اتھے پڑھے آئے ہاں نہیں جملہ پچا گئے ہو اوہ جیڑا بندہ جتھو دا ہووے اتھو پچھین دے میرا گھر جنگ ہے جنگو بانی کے پچھو بھئی اے کسے سکولج پڑھے ہویا یا نہیں پڑھے ہویا بندیا مکہ مدینہ دے سکولج پاک محمد نو نو نا پڑھ دا ایک فتوہ لا دیتا جو نوز بلان پڑھن اوہ بدبختہ محمد دی تعلیم دا انداز اللہ نہیں اصل وطن ہے عرش اولا ون عرش تو کچھا اللہ پڑھایا کتنا محمد پڑھیا کتنا مہربانی بھئی مہربانی بھئی مولا تو نہیں جنگی دراز کرتا توانی محبت دا شکریہ مولا فرمایا میں جاندہ یا علی کیوں آئے ہو بات زینج ہے کہ کوئی نہیں تھوڑا جدہ سیہ تک ہو نہیں تو میں دو رات ہے وہاں جی تو آڑے وستے جی خدمت وستے کھڑا جی اچھا مولا فرمایا یا علی میں جاندہ جس اللہ مہن پیغام بھیجے تو آڑے علبیت آیا ہو سی اے فرماو میری بیٹی نو حق مہارج کیا دے سو مہربانی جنہوں اگلی روایت سو اٹھا لیا دے ہو توجہ کرے آئے کیا دیسو حق مہارج مفتی جعفر حسین صاحب قبلہ جی شخصیت نے جملہ لکھیا کہ مولا علی فرمایا یا رسول اللہ میرے کل ترہ چیزن ایک گھوڑے ایک تلوار ایک زرہ گھوڑا تلوار زرہ سرکاری نا جو جیڑی شئے حکم دے ہو میں دیون وستے تیار اللہ ایڈ خوصور جملے شیعہ سنی یقینا محبتنا البولیسن وہابی تا مڑکے قدی نہیں ساڑھے نلکہ دے نہیں بولے انہوں مجلس سے دے بولنا توجہ کرے بھئی جڑے شیعہ سنی بھران ذکر تشریف فرما ہو پیغمبر فرما ہے یا علی گھوڑا بھی سنبھال کے رکھو چونکہ تو آجے گھوڑے دی بھی حالی دین بڑی ضرورت ہے اور تلوار بھی سنبھال کے رکھو اچھا مولا دا گھوڑا بھی بڑا کمزور جی آئے مسے میدانے چپڑ دائی بھائی کمزور میں تو کیوں ہے موٹا سنا ہوں بھائی اور ایک دن حضرت مالک اشتر نے پوچھ لیا یا علی سمجھ نہیں آنی بہادر ایڈے میدانے چاہو تا بڑے بڑے بہادر نسویں دن تے گھوڑا اتنا کمزور کیوں ہیں آئے 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 میرے مولا جواب دیتا مالک چنگے صحت مند گھوڑے او رکھ دائے جائے میدان چھوڑ کے بجڑا ہو آئے 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 ٹپڑے ہو بھائی ترکھے بسم اللہ شامل ہو جاؤ سارے ادھان بسم اللہ سرکار بڑی مہربانی احمد کرے آئے یا علی ترکھا گھوڑا او رکھ دائے جائے چھوڑ کے بجڑا ہوئے یا بجڑے ہوئے فوجی دے پچھو بجڑا ہوئے علی فرمہ دے میری جنگ دا قانون ہی نہیں نہ میں آپ چھوڑ کے بجڑا نہ بجڑے ہوئے دے پچھو بجڑا اسنو ضرورت ہے جیڑے بجڑا ہوئے ایک سلوات پڑو بلندو آزنال سارے میرے انتہائی زی وقار باوجی قبلہ پیر زیگم شاہ صاحب قبلہ تشریف لے آئے دو منٹ آزان دا ویٹ کر لو یہ میں تھوڑا ٹائم چھوڑ دے سا آزان دا ویٹ کر رہے موسیقی 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 توجہ ہے سرکار بس بالکل مختصر بلکہ مختصر تے بھی علی فلام المختصر بابا جی آگئے اتنا ہی پڑھنا ہی اگر جناب دے زین جو بات ہوئے یا علی گھوڑا بھی سمحال کے رکھو تلوار بھی سمحال کے رکھو کمال جملہ پیغمبر فرمائے زرہ بھی چھوڑو تین جائے بہادر نوزرہ دی ضرورت بھی کھوئی واہ بھائی بھائی کیا کہنے بھائی مولا تو انہوں سلامت رکھے چار سو اسی در حمدی زرہ وک گئی مکمل شادی ڈیٹمنٹ ای طالب دعا پہ آونا چاہی زرہ وک گئی چار سو اسی در حمدی پاک پیغمبر دی خدمت دی مولا آگ کے پیسے رکھے یا رسول اللہ اے کل رکھا میں جس پاسے خرچ کرو تو علی مرضی جڑا بندہ چاندہ ہے میں بالا دی شادی اسلامی شادی کراؤں علی و سیدہ دی سنت عمل کراؤں وہ ذرا توجہ فرمی آئے چونکہ اساڑے کل شادیاں ڈھیر ہوندیاں گواڈیاں نو ویک کے یہ میرے خیال تو آردہ کی علاقہ چنگا ہوئے جڑا اللہ رسول نو ویک کے کردہ ہوئے وگرنا اکثریت پترے رہنو مسیرہ نو بہلنا اون یارا لکھ لائے جے میں بارا نہ لائیں تو ناک نہیں بچدا خدا دے بندے ناکنو کچھ بھی نہیں ہوندہ جی میں راتی ہوندہ ہے دیاں خیر نہ لنجے ہی ہوندہ ہے اپنا ناک بچا منا دین نہیں محمد تا حکم بچا منا دین میر بانی میں تھوڑے جائے روپئیاں میں مولا علی باد شادی شادی مکمل ہو گئی اسے چار سو اسی درہ میں مشکل کشا مولا دی مکمل شادی ہو گئی مولا دی ہو سکتی ہے مولا آئی دی کیوں نہیں ہو سکتی چپ پی میرا خیال ہے ہونے یہ جھٹتا ہی چپ رو تا ٹھیک ہی ہے گل چنگی سون لی سو ترہے حصے پیغمبر نے پیسے ہاں نو تقسیم کیتا اور شادی دیاں ترہے سنتا قائم کیتیا ایک حصے نال بیٹی دا تھوڑا جہا جہیز خریدیا اس گلتے توجہ کریا ہے تا شریعت مسئلہ غور نال سنے آئے یہ ممبر پاک ہے جہی تا شریعت نہیں سننی تا بیٹھ کائی تا کسے نہیں سنننی شریعت رسول دا مسئلہ اے ہے کہ باپ دے ذمہ بیٹی دا جہیز شریعت نے نہیں رکھیا بلکہ باپ دے ذمہ وراست دا حصہ رکھیا ساڑا کامی سارا پٹھ ہویا پہ ہے جہیز دے ٹیم ہم دے دو دو ٹرک بھر کے دین دے پہ ہیں تجھے لے وراست دے ٹیم ہم دے دین رازی کر کے نہ کرا لئی ہے او خدا دے بندیہ جڑی شاہ اللہ نہیں آکھی اس پچھنی کوئی نہیں جڑی شاہ آکھی اس گرے بان نب کے پچھنی اس یہ دا سوال کوئی نہیں وراست دا سوال ہے تیرا چھمہ امام پر میں دے جو باپ بیٹی کا حق کھا کے مر جائے وہ قبر میں اللہ کا مجرم معاشر میں اولاد کا مجرم مربانی کرو بھائی جتے پترہ انہوں دے 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 دیا دا ونڈ کے دے قرآن ونڈ کی دیا دو بیٹیاں ایک بیٹا جتنا ایک بیٹے دا تیری وراستہ دے جس حصہ ہے اتنا دو بیٹیاں دا حصہ ہے واوا نہ کرو کو جنے ہوندہ واوا نہ کرے سو دو بے ذاکری مقوی سی اے سنیا جناب تک ضرور پہنچانا چاہی دے اے ممبر پاکے امام حسین بادشادہ سکولے جی اتو امام حسین دا مقصد نہ سنسو تہور کےڑی جائے جتو تنو لبسی خدا تنو خوش رکھے اولادنو انہ دے حقوق دےو مرونجنہ جھوک فنا دیئے قدیوی بیٹی نو حق تو محروم نہ کر جو بیٹی نو حق تو محروم کی تہی کیوں ودا روندائیں اس محرومانو جلی دربار اچ آ دی رہی ہے میں باب دا لکھی ہو یا لائی آئی آ آفرین بھائی آفرین عجرکم اللہ بس موک گئی میری پڑھائی اتنا ہی میں پڑھنا آئی پیغمبر تو بعد پیغمبر دے وہڑچ دو با عزت بیبیاں گزریاں پوری ذمہ داری نل ایک نبی دی دھی ایک علی دی دھی مرحبا صدقے بھائی تو علی سمجھ تو صدقے جتنے سید سردار بیٹھے ہو میں معذرت کر کے میرے بات بھی سید بادشاہ ما فی منگ کے لفظ آدھا پیغمبر دے گھر پیغمبر تبا دو با عزت مستوراں گزری ہیں ایک ما ایک دھی ایک دا بابا نبی دو جی دا بابا علی مگر روندہ اس سے تو ہیں جیڈیاں با عزت آئین ہوئیاں دو میں زخمی ہیں آفرین آفرین عجرکم اللہ بس ایک یا دو جملے پڑھ کے میں چھوڑ دے سا ہوں بابا جی نو ممبر پہ دینا افسوس اس گلد ہے جیڈی نبی دی دھی آئی او دا بھرا کوئی نہیں جیڈی علی دی دھی آئی او اٹھارہ مراما دی بین آئی جینا نو سمجھنے آئی ارمان اس گلد ہے جیڈا کوئی بھرا نہیں اونو گھر وانکے مارے آدھے جیڈے اٹھارہ مراما آئے اونو قدی کوفہ دے بازار آفرین بھئی آفرین بھئی آفرین یار کیا بات ہے توڑی بڑی روحانی مجلس اللہ توڑے پر سے قبول فرمائے بلاؤنے بلاؤنے بسم اللہ کرام اے پچھلے جمعے کم پاک ما سوما دے حرم اچھا دیر سارے میرے سامنے ایتھے جوان زوار بیٹھن جیڈے گئے ہوئے ان کم اچھو واپس آئے پچھلے جمعے بہت بڑے مجتحد دین ساڑے اس دور دے آقا وحید خورہ سانی انہا سین دی شہادت بی بی دی حرم اچھ پڑی ہے انہا ایک جملہ پڑے ایک گھر تاہی روان دا سامانے او فرمائے دین ایڈی زخمی ہوئی نبی دی دی علی بوں بہادر آئی نا او فرمائے دین ستاسی جنگہ علی لڑین مگر کائی روایت نہیں آ دی جو کہیں جنگے چلی زمین دے جھان پہ آوے اللہ اکبر قبلہ فرمائے دین جدہ ترے دی راتی پتنا بابا ساڑی امہ دھور گئی ہے جیڈا بہادر آئی مو دے بھار علی زمین دے جھان کے آدھے واہ خربہ تھا آفرین آفرین یا سیدہ بی بی نا دے رومن دی گواہ بن جا مرحبا مرحبا آفرین بھائی جی کر آ میری وعدت ہے اللہ تو آجے پرسے قبول فرمائے کوئی انوکھی قسمت ہے کیا پتا مسلمانا نو بطول کون آئی اے بدبخت کیا جانے جیڈا دے کے ہویا جو عرب دی ایک عورت خالی وال آئی اسنو کیا پتا زہرا کون آئی میں شہادت نہیں پڑھنی میں دو لفظ پڑھنے میرے بعد بھی سیزہ دے ملک دے عظیم مودا خان پرانے زاکر مولا دے اس ممبر دے تقدس دی قسم انے رکھو سارے مسلمانا دے علماء دے سارت قرآن اگر تو ان دست چھوڑے نہ جو اپنی آئی نال موئی ہے اسی مجلسہ چھوڑ دے سائے ممبر دے قسمیں اپنی آئی نال نہیں موئی ماری گئی ہے زہرا قتل ہوئی رسول دی دی اچھا بلہ ہوئی بلہ ہوئی بلہ ہوئی سلمان فارسی واقف ہو سارے بی بی دپا غلامیں بڑیاں گھاٹ رویتن سلمان تو مسائب دیاں جتنے سیدوں ماف کرے بیت العزان ات شیخ عباس کمی نے لکھے سلمان ادھا جسراتی ٹورین زہرا ست بندیاں نو علی بلوائے یار جتنے بیٹھے ہو شیعہ سنی کوئی گھر نہیں جنو موت نہ روایا ہوئے ہر گھر جنازے اٹھے نا اللہ نہ کرے کسے گھر کوئی ماں مر جاوے پتنے جنازہ اٹھ دائے تے دھیان کوئی ڈا پی آر ہون دائے مہان چار پائی نل چمٹ ویندیاں وارس بڑے اوکھے چھڑا کے جنازہ چیندن ود دروازے تک رون دیاں دیاں ود قیامتوں سے لے بندیے جلے خالی چار پائی ولدیاں اس وے لے دھیان پچھ دیاں کتنے لوگ ہیں ساڑی ماں دے جنازے نال اللہ کرے میں تو نے سنا لما جدا ادھی راتی علی زہران و دفن کر کے ملے آئے مسافر شام بچھے بابا کتنے مسلمانہ جنازہ پڑے آئے علی آزین زینب سات بندیاں زہر آدھا جنازہ آفرین 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 اس غم دے سما کوئی غم نہ بیٹھو اللہ بھلک کرے جڑے زہرانو نہیں رو سکتا کوئی ماں موسینو نہ رووے اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر سلمان فارسی آدھے سات بندے آئے کھڑن زہر آدھے جنازج رلن واسدے سارے حویلی دبہرن علی تفزہ غسل پہ دین دیان ماف کرے آئے دکھیجئے لفظے ایک کتاب دا اپڑے کل پڑا تمہیں خدا ماف نہ کرے ممبر دی عظمت دی قسم نے سلمان فارسی آدھے اچانک دروازہ ہوئی لیدہ کھلے علی مولا دوڑ کے بہر آئے فرمیدن سلمان ہولے روو سلمان اچھا نہ روو مدینہ لینو نہ پتہ لگے جو زہرانٹور گئی ہے یار تو آدھے سینے جی آخر گوشتے نا سلمان آدھے میں چپ کر گیاں سارے صحابی چپ کر گئے تھوڑی دیر گزریئے او علی جڑا سن رکیندہ ہی سر تے باں رکھ کے آپ بہر آئے نائی مریندہ بدائے میں اکی آلی ہون کیوں رونا ہے رو کے فرمیدن سلمان میں نواج پتہ لگے بدولیاں دو پسلیاں ترٹ گئیاں مرحبا جلِ بدماشا بلدہ ہویا تاک زہران دے واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ اے حق زہران الہماندہ آفرین آفرین میں نے آز مندہ میں نے آز مندہ اللہ تیرے پر سے قبول کرے پڑھائی کرو پڑھنن والے ہیں کولو بی بی دی شہادت لک دی وین دی یہ بھامے دور مشکلے تو آدھے مذہب دے ذمہ دار آلے مدینن کبلہ جاڑا مرحوم علی پر گھلوان زندگی دی آخری مجلس پڑھی آنے پوری شیعہ قوم کو حلف لے آنے مجلسے جو میں نو کس سمجھا دے ہو اپنے پتران دے قاتلہ نو معاف کر دے ہوئے قدی محمد دی تھی دے قاتلہ نو معاف کر دے ہوئے اوہ ماشر دی پہلی کرسی دے نبی پچھڑا ہے میری جو ہگا دی آ میرے بات جو بلدہ ہویا دروں دے پہلو دے جنیا آتو خوش رہا ہوں یا رنہ اے سوالوں میں بس میں مکہ چھوڑی بس دو یہ دو وین بابا جی تو انتہائی معذرت کر کے سائب سوگنا ملک دن اے ڈی عزت دا مالک بوہ آئی جتے رہن دی آئی زہرہ انہاں فرمائے آخری بیلے نبیان دے سردار دا دھی دی جھولی اچ نبی دا سرے دروازے دے دکل باب آل نبی دروازہ کھولو میں محمد نو ملن آئے بس دی آئی فرمائے سوال جا میرے بابے دے ملن دا وقت نہیں سمجھ منجوانا جو باہر کون کھڑا آئی چلو اگلے لفظ تے توجہ کرے دو جیوار آواز بلند آل نبی میں دور دا مسافران میں اللہ دا بھیجے ہویا کھولو دروازہ سینہ دی وال جا تری جیوار آواز بلند ہوئے تے گرم گرم ہنجوں دھی دیا نبی دے جیرے دے جھٹیا وارو وانا لیا بیگمبر اکھی کھولیا زہرا میرے جی دیا کئے روایے بابا میرے دروازے تے کوئی بندہ تیسری وار دا اچھا پیا بلند ہے میرے روکن دے باوجود ہی کھڑے اللہ دی قسم روایت دے لفظ نو دے میں نپڑ دا تکیے دی ٹیک تے رسول تڑپ کے اٹھ بیٹھے فرمائے دے یا علی جلدی کھولو دروازہ ملک الموت رکھا کھڑے اس نو اندر لائے اوپتہ نہیں میں نہیں سمجھا سگیا یا توڑا زین مجلس اجنائی ملک الموت سامنے آیا نورانی چہرہ ہاتھ بدھے ہوئیس پیغمبر فرمایا زیادہ دیر تا نو لگی سر جھکا کیا دے میری دیر تا فکر نہ کرو بس دید سامنے میری گوائی دے ہو چا میں کہے نبی دے درد نہیں رکیا میں کہے پیغمبر دے درد نہیں رکیا ہکو دروازہ زہرہ دے جتنے میں نو رکھنا پھائے گیا ازادہ رو تُسا تھوڑے رونے ہو پیغمبر دیا ڈائیں بلندویا رو کے نبیہ دے نظہرہ آج تا وسدی ہے ملک الموت رک گیا یہ اکھی باد ہو وڑ دے یو دروازہ اڑے آگ لگی یو حصیہ سدے دیرہ سے بابا دیل اٹھی گئی او بابا میرے موہے تے فوج آئی کھڑی ازادہ رو ٹیم اتنا مختصر مجبوران اللہ دی قسم اٹھاوی سفر نبی اکھا بند کی دیا چار دن آباد تو ربیو لول زہرہ دے گھرنو حق لگ گئے آدھی آئی حیاء کرو میں محمد دی دیا اللہ روحانہ دن راہ روحانہ دن راہ نی